ہم اپنے جبن میں بہت سی چیزیوں کی آشا کرتے ہیں لیکن آشا کسی اپلبدی کا پرارمبک بندو نہیں ہوتا پرارمبک بندو جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اچھا وہ اچھا جو دلوں کی دھڑکن سے نکلے یہ کہنا ہے نیپولین ہل کا یہ انہوں نے کہا کہا ہے دینک اردھ پرکاش کا جو مکھ پرشت ہے اس پر جو ہم سبحاشش دیتے ہیں اس پر یہ انہوں نے ہم نے ان کا یہ جو وقتب ہے یہ بات ان کا درشن جو ہے یہ ہم نے یہاں رکھا ہے اس کے ساتھ ہی میں نریش کوشل لے کر آیا ہوں آج کے لیے آج کے دینک سمہچار پتروں کے پرشت ایک پرکاشی سمہچاروں کی سمکشا اور اس کے ساتھ ہی دینک اخواروں کے جو سنسکرن ہیں لوکل ایڈیشنز ہیں ان پر بھی ہم کچھ نہ کچھ چرچہ کریں گے آج کے سمہچار پتروں میں پرمکھروپ سے جو ہے وہ کانپور کانڈ کا جو بکاش دوبے گینگیسٹر جو گولی کانڈ ہوا کانپور میں کانپور کے گاؤں میں اور جس میں آٹھ سرکشا کرمی موقع پر مارے گئے دوباد میں مارے گئے وہ اجین میں مہا کال مندر کے باہر پکڑا گیا گرفتار ہوا تھا اور اسی سمند میں آج کے لگ وقت سبی سمہچار پتروں میں مکھروپ سے یہ خبر پرکاشت ہوئی لیکن یہ خبر جب چھپ کر لوگوں کے ہاتھ میں آئی تب یہ گون ہو کر رہ گئی کیونکہ گینگیسٹر کی پولیس کے ہاتھوں مٹھ بھیڑ میں جو ہے موت ہو گئی یہ سمہچار تازہ سمہچار جو آیا جو آیا جو ارث پرکاش کے پورٹر پر آ جایا ہے اس کے انشار پولیس کا کہنا ہے کہ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ایکسیڈنٹ ہونے پر دوبے بھاگنے لگا اور ایک رائیفل اس نے پولیس کی چھین لی اور وہ پولیس پر پرہار کرنے کی بھی تاک میں تھا اس طرح سے مٹھ بھیڑ میں اس کی موت ہو گیا لیکن اس کو لے کر کئی طرح کے سنشے بھی جو ہیں آج کی جو سوشل میڈیا ہے اس پر چل رہے ہیں اور دوسری جو دوسرا سمہچار جو ہے وہ ہے آج کے اخواروں میں وہ ہے سامدہ سامدہیک سر پر سنکرمن نہیں یہ کینڈری سوست منترالے کا کہنا ہے حالکہ یہ چرچہ کئی لوگ کر چکے ہیں کہ کومیونٹی وائیڈ جو ہے یہ فیل چکا ہے کوویڈ نائنٹین لیکن یہ جو کینڈری منترالے کا کہنا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے ایسے پرمک سمہچار آج سبی اخواروں میں ملتے جلتے ہیں اور اب ہم ایک ایک اخبار پر چرچہ کریں کہ سب سے پہلے ہم دینک ارث پرکاش کو لیتے ہیں اس میں بکاس دوبے کا جو سے میں نے بتایا گرفتاری کا سماچار پرمکتہ سے چھپا اور ایل اے سی پر تین جگہ سے پیچھے ہٹے سینک یہ سمجھوکتا دونوں دیشوں کے بیچ جیسے ہوا ہے اس کے انسار دونوں سینائیں جو ہیں وہ میں تناب کام ہونے کی پرشتیاں پیدا ہو گئی ہیں سی اے جی نے بی سی آئی کی شروع پرشت سے باہر ہونے کی عنومتی مانگی اور اس کے ساتھ ہی دیش میں کرونا ریکووری دن بیسٹ پرتیشت ویشوک پرنورتھان میں بھارت کی اگرنی بھومی کا ہوگی یہ موڈی جی نے کہا ہے کہ جو ہمارا دیش ہے اس میں سب سے زیادہ سمبھابلیں جو ہیں ویشوک آرثی ترقی کی وہ بھارت کا دوار جو ہے وہ سارے دشو کے لیے کھولا ہے اور بہت اچھی جو بھوشے جو ہے آرثی استیتک بہت اچھی ہماری رہے گی اور جو جیسا کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ بوٹم سپریڈ پہ ہمارا ایسا سماجر ہوتا ہے جو یا تو لوکل بابن ہو آکرشک ہو یا کوئی سماجی سیوہ سے سمندت ہو اس طرح سے ہم سماجر دیتے ہیں آج ہم نے جو سماجر لیا ہے وہ ہے ہریانہ سرکار کے ایک بہت بڑی افیصلے سے وہ ہے اب پریٹک بھی دیشتہ میں دیش ہریانہ کی جھلک دیکھ سکیں گے اس میں یہ ہے کہ ہریانہ میں آنے والے ویدیشی پریٹک جو ہیں اب ناکیبل ہریانہ بھی سنسکریتی سے روبرو ہوں گے بلکہ انہیں اس ہریانہ کے درشن ہوں گے جس میں اس پردیش کو دیشتہ میں دیش ہریانہ جت دودھ دہی کا کھانا کہا گیا ہے ہریانہ سرکار نے ویلیج ٹوریزم کو جو ہے وہ پرموٹ کرنے کا فیصلہ لیا ہے جس میں پرتیک پردیشوا سی بھاگ لے سکتا ہے تو اس طرح سے اس سے یوجنا کے جو ہے ڈرافٹ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی اب ہم آگے بڑھتے ہیں آگے سمہ چار ہے پنجاب کسری پنجاب کسری سمہ چار پتر پنجاب کسری کی لیڈ سمہ چار وہی گینگ ایسٹر کی ہے اور دوسری سمہ چار جو ہے ایس ایس پی چار ایس ڈی ایم ویہ دو ای ڈی سی کرونا پوزیٹیو اس میں سنکشہ کم ادھکاریوں کو دیا لیکن کئی سامہ چار پتروں میں یہ ہے کہ بہت سے پی سی ایس ادھکاری کم دو درجن کے قریب قریب وہ جو ہے سنکرمت ہو چکے ہیں اور اس کا قارن یہ پتہ چلا ہے کہ ایک پی سی ایس ادھکاری کے خلاف کوئی جانچ ہونی تھی وہ جانچ کا ویروض کرنے کے لیے پی سی ایس ادھکاریوں نے کسی ہوتل میں ایک میٹنگ بھی کی تھی اس سے اب چنتہ یہ ہو گئی ہے کہ جو پی سی ایس جتنے ادھکاری تھے لگ بھگ دو درجن کے قریب رہے ہوں گے ان کے پریواروں کے بارے میں بھی یہ اشنکہ ہے کہ کہیں ان کو بھی سنکرمت نہ ہو گیا ہو اس کے ساتھ ہی ایک سماتیار جو بہت مہتب پورو نے سبھی اخباروں میں ہے کلدی بشنوی پتنی کو ملا سوٹیجر لینڈ سرکار کا نوٹس بھارتے سرکار نے جب بھارتے سرکار کو یہ اشنکہ ہو کہ کوئی حیرہ پھیری سے یہ پیسے کٹھے ہوئے ہیں یا کوئی حساب کتاب نہیں کیا گیا وہ پیسے اگر کسی بینک میں جمع ہے اور سوٹیجر لینڈ بینک کا ایک نیم ہے ایک آپس میں ایک سمجھوتا ہے سرکاروں کا کہ اگر وہ سچ پا جی جاتی ہیں نیم بتا ہے تو سوٹیجر لینڈ بینک جو ہے وہ پبلک کر سکتا ہے اس ان اکاؤنٹس کو جن لوگوں نے پیسہ جمع کروایا ہے خیر فیلحال پلدی بشنوی سے کو انہوں نے ایک نوٹس دیا ہے کیوں نہ یہ آپ کا جو اکاؤنٹس ہیں آپ کے کھاتے ہیں ان کو کیوں نہ ساروزنی کر دیا جائے یہ سمجھار لگ بھگ انہے سمجھار پتروں میں بھی آپ کو مل سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں دینک ٹربیون دینک ٹربیون میں وہی مہاکال مندر کے آگے روبے گرفتار کیا گیا اور سامدہ ایک اس طرح پر سنکرمن نہیں ہے جیسے میں نے بتایا ہے انہے اخباروں میں بھی یہ سمجھار ہے حریرہ بھاج پہ نیا ادھیکش کون خٹر کی نڈہ سے چرچا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ورطمان ادھیکش ہے برالہ جی ان کا پیریڈ جو ہے ان کی سمیاب دی پوری ہو چکے اس کے لیے نئے ادھیکش کی تلاش ہے اور بہت سنباب نے یہ ایسی بیقت کی جارہے ہیں کہ کرشن پار گوجر جو ہیں وہ بھاج پہ کے حریرہ کے ادھیکشے ہو سکتے ہیں اور اس میں ایک سمجھار جو بہت ہی مہتر پورن میں کہہ سکتا ہوں تو مدر انڈیا میں برجو ہوتے جگدیب آپ سے بھی جانتے ہیں کہ ایک فلم آئی تھی جو بہت ہی چرچا میں رہی ہے تو اس میں یہ جو بنا تھے خورمہ بھپالی شولے فلم میں تو یہ جگدیب کا جو دہانت کی خبر ہے اس کو لے کر اس کی جو اس کے جیون چرچر پہ اس میں پرکاش ڈالا گیا ہے اور ان کی شروعات جو ہوئی تھی جو اکثر چرچہ اخواروں میں ہو رہی ہے کہ سب سے پہلا جو انہوں نے بھومکہ نبھائی تھی اس میں ان کو تین روپائے کا مہتانہ ملا تھا تو ہم چلتے ہیں آگے ڈینک بھاسکر ڈینک بھاسکر میں بھی دوبے کے سماچار پرمکتا سے ہے گرفتاری کا اور اس کے بعد فیش بک جوم ڈیلی ہنٹ جیسے ایٹی نائن ایپ ایپ سے دیش کو خطرہ اس میں ہم یہ بتا دیں آپ کو کہ بہت سے اخواروں میں یہ سماچار ہے کہ بھارت سرکار نے اپنے سینہ کو نردیش لیا ہے کہ سبھی جو جتنے بھی سینک ہیں کسی بھی کارڈر کے ادھکاری ہیں وہ سب یہ ایپ جو ہیں یہ بند کر دیں اس میں فیش بک بھی سامل ہے اس لیے سبھی جو جو جوان ہیں وہ فیش بک سہت ایٹی نائن ایپ جو ہیں وہ انہوں نے بند کر دیں کیونکہ ان کو خطرہ یہ تھا کہ شاید اس سے جاسوسی ہو سکتی ہے اور ہمارا کچھ نہ کچھ چیز جو ہے لیک آؤٹ ہمارا ہو سکتا ہے روڈ میپ تیار چین سیما سے تین چرنوں میں ہٹے گی سینہ اس خبر کی ہم پہلے بھی چرچہ کر چکے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں دینک جاگرن دینک جاگرن میں بھی دوبے کی گرفتاری کی خبر ہے اور اس میں ایک مہتر پورن سماچار جو ہے سی آئی سی اے سی آئی سی ایس بورڈ کے دس میں و بارمی کے نتیجے آج یہ خبر مہتر پورن ہے انفرمیٹیو ہے اور آگے چلتے ہیں امروزالہ کیوں امروزالہ میں بھی مکہ سماچار وکاس دوبے سے سمندت اور ایک خبر انہوں نے الگ سے دی ہے پورو ڈی جی پی گل سمیت پنتاریس لوگوں پر عوید خنن کا کیس درج ہے یہ ایک پارمدیپ گل ڈی جی پی رہے ہیں پہلے ان سے سمندت کیس ہے کہ کسانوں کے جمین پر جو ہے وہ عوید خنن کا کام جو ہے اس کا آروپ ان پر لگا ہے اب اس کے ساتھ ہی کیپٹن بولے چھاتروں کو نہیں ڈالیں گے خطرے میں یونیورسٹی پرکشائے رد کرانے کے لیے پی اے موڈی کو لکھوں گا پتر آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس بارے میں الگ الگ چرچائے ہیں کہ کیا کیا جائے کہ اس کو پرکشائے ہوں یا نہ ہوں ابھی تک اس بات میں دوبدا بنی ہوئی اور کوئی نہ کوئی راستری نہیں تھی اس کے لیے بنانی چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں دینک سماچار پتروں کے جو ستھانیے شنگز کرنا ہے ان کو لیتے ہیں سب سے پہلے دینک ٹربیون کا جو چنڈی گر پریشت ہے اس کی ترچہ کریں گے اس میں مکھر اس کے چنڈی گر کرونا میں کے سولہ نئے معاملے اور دوسری امبالہ ایک دن میں چونتیش مریض یہ زیادہ کافی سنکھیا میں وہاں سنکرمیت ہوئے ہیں امبالہ کی تھوک کپڑا منیاری مارکٹیں دو دن کے لیے بند اور ایک خبر جو بابریا گینک کے چار بدماش دبوچے بات کرتے ہیں چنڈی گر بھاسکر چنڈی گر میں آٹھ مہینے کی بچی ڈاکٹر شمیز سولہ کرونا پوزیٹیو کیس آئے اور اسی کے ساتھ کرشنا سویٹ کے مالک کی جو ایک سندگید پریشتی تھی میں ان کے پریوار کی جو موت ہوئی تھی اس کے بارے میں یہ سماتھیار پنتکولہ یہ دیا گیا ہے باقی بی سی سے انہیں ماننا ڈانڈی وال نے پہلے بھی کئی لیگ سپارٹ فیٹسنگ کروائی جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ دوسرے سماتھیار پتر خواروں میں بھی ہے کہ محالی میں انہوں نے ایک جالی شری لنکا کا میٹ دکھانے کی کوشش کی تھی اور وہ بعد میں کابو ہو گیا دینک جاگرین کا سنسکرن لوکل جاگرین سٹی چنڈی گر میں اب معمولی جکام بخار پر بھی ہوگا کرونا ٹیسٹ یہ فرمان ہے یو ٹی کے پرشاشک یعنی پنجاب کے گورنر کا تو اسی کے ساتھ سیکنڈری ایڈوکیشن ہریانہ کا کلرک بھی سنکرمیت اور بوٹم پہ ہے جس وندر اور ایسے جو ایک ایف آئی آر ان کے خلاف درج ہوئی ہے رشوت کے کیس میں اس سے سمندت ہے اب ہم امرو جالا کی مائی سیٹی کی بات کرتے ہیں مائی سیٹی پی جی ای ٹراما سینٹر میں سنکرمت ملا مریض چوبی کرمی کوارڈنٹین سٹا کنگ ڈاڈیوار نے ہائر کیے پروفیشنل کمنٹیٹر اور یہ سمجھا مہتر پوراً انہوں نے دیا ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں ہمارا ارث پرکاش کا لوگ پریے ستھانی سنسکرن ٹرائی سیٹی جو پنجاب حرینا ہی مہتر کے سمجھا ہر جگہ ہم دیتے ہیں بھیجے جاتے ہیں یہ ہمارا سنسکرن لوکل نہیں کہا جا سکتا بلکہ یہ پرادیش کی جو سنسکرن ہے اس کے ساتھ ہی جاتا ہے سبھی سمجھا پنجاب حریانہ کی کونے کونے میں اترا کھنڈ کی کونے کونے میں پڑے جاتے ہیں مکھے سمجھا ہے آتم نروب بھارت پردھان منتری نریندر موڈی کا ویجن یہ ارنسوس جو چنڈی گھر بھاجپا کے پردھان ہے انہوں نے بیٹھ کے لیے اس میں کہا گیا ہے ایکٹیو مریجوں کی سنکھیا چنڈی گھر میں سنکھیا میں چنڈی گھر نے محلی اور پنچکولا کو پچھاڑا چین سنیچک کے آروپی بابریا گینگ کے چار سدسیہ کابو یہ مہتوپون سمجھا رہا اور اس میں جو ریڑا ویدھان سبا کے سپیکر ہیں ان کے سماجر کو ہم نے باٹم سپریٹ دیا ہے انہوں نے کہا کہ جنتہ مارشل درست ہوگی ٹریفک ببستہ یعنی کہ جو یاتا یاد ہے یاتا یاد کچھ دہارنے کے لیے اس میں یہ جو ہے لوگوں لوگوں کی جو سیوائے ہیں وہ لی جائیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اپنی یہ آج کی سماجر سمجھا کو سماپن کرنے سے پہلے پھر وہی سندیش دیتے ہیں کہ آپ اپنا دھیان رکھئے کرونا سے سابدھان رہیں خاص کر کے بجرگوں کو اور بچوں کو بھی گھر سے زیادہ باہر نہ نکلنے دیں میں اپنی بات کو سماپت کرنے سے پورے جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم کسی مہتہ پورے سماچار پر ایک ونگات مکٹ کاویٹ اپنی دیتے ہیں جو ہمارے پرثم پریشٹ پر دینک ارث پرکاش کے پرثم پریشٹ پہ ٹینشن کھلاس نام کے جو ہے سٹرپ اس میں چھپی ہوتی ہے ایک سماچار جو کلخ باروں میں تھا کہ ہریانہ میں بورڈ کی پرکشہ آٹھ می کی پھر ہوا کریں گے آٹھ می ککشہ کی جو کہ پہلے بند کر دی گئی تھی تو کہنے کا مطلب ہے کبھی آٹھ می کی بورڈ کی پرکشہ شروع ہو جاتی ہے کبھی بند ہو جاتی ہے کبھی چھٹی کی ہو جاتی ہے تو اس کو لے کر چھٹروں کو جو ہے وہ اوہا پوہ میں رکھا جاتا ہے اور پولیٹیشن جو اپنے اپنی ڈھنگ سے فیصل لیتے ہیں اس کو لے کر دو تکھی ٹپنیاں میں ان کے ساتھ ہی اپنی بات سماپس کروں گا شکشہ نیتی پر لگی راج نیتی کی ہوڑ نیتہ فینکے گوٹیاں چھٹر کہنم بورڈ دھنے بات